دکان پر آپ بہتے ہیں درو شریف پڑھتے رہیں کلمہ پڑھتے رہیں لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھتے رہیں درو شریف پڑھتے رہیں یہ بہت یہ کرنے کی چیزیں ہیں اس سے زندگی میں جلا پیدا ہوتا ہے نور پیدا ہوتا ہے سیوتی رحمت اللہ علیہ نے کسی جگہ پر لکھا ہے فرمایا جو خوب درو شریف پڑھنے والا ہوگا اللہ اس کے چہرے کو دنیا ہی میں منور کر دے گا خوبصورت بنا دے گا اس کا چہرہ منور ہوگا جاذبیت ہوگی لوگ کھچیں گے اس کی طرف یہ درو شریف کے فضائل ہیں درو شریف کے منع حضرت الشیق رحمت اللہ علیہ نے تو مستقلا فضائل درود لکھی فضائل عمال میں آپ دیکھ لیں حضرت الشیق جب فضائل درود لکھ رہے تھے تو میں آپ کو حضرت کا ایک واقعہ سناوں کہ حضرت جن دنوں میں فضائل درود شریف لکھ رہے تھے ان دنوں میں آپ نے دیکھا کہ میں مزار اقدس پر بیٹا ہوا ہوں خواب دیکھا حضرت شیق نے کہ میں مزار اقدس پر بیٹا ہوا ہوں اور مزار اقدس کے اوپر بیٹ کر کے میں درو شریف لکھ رہا ہوں اتنے میں اچانک روشنی ہوئی اور اس روشنی کے اندر مجھے نور نظر آیا فرمایا بس اس کی تعبیر میں نے یہ نکالی کہ نبی کے قلب سے نور کو نکل کر اللہ نے میرے قلب میں پیوس کر دیا میرے دل میں پیوس کر دیا کتنی بڑی چیز ہے اس لیے درو شریف کا احتمام کرو درو شریف کا سرت سے پرو اس کے بڑے فوائد ہیں برقات سے مالا مال ہوں گے نبی کی توجہات سے مالا مال ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنے کی اور آپ پر درو شریف پڑھنے کی آپ کی سنتوں کی اتباع کرنے کی آپ کے طریق پر چلنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے حسین موسیقی